ہیلو فرنڈز میرے پاس میں بھی یہ ایک ریڈنگ سٹریٹیجی ہے جہاں پہ میں ٹو دیفرینٹ مومنگ ایوریجز کے کروس پہ ٹریڈ لیتا ہوں اس ریڈنگ سٹریٹیجی کو آپ لوگ فوریکس پہ بھی use کر سکتے ہو اور کرپٹو پہ بھی استعمال کر سکتے ہو یہاں پہ مجھے اب تک سیمنٹی پرسن تک ریزلٹس مل رہے ہیں مگر ہم اس سے ایٹی پرسنٹ یا سیمنٹی ٹو ایٹی پرسنٹ تک ایسے لے کر جا سکتے ہوں ہم اس پہ بھی بات کریں گے سیمنٹی پرسنٹ کا مطلب یہ کہ دس ٹریڈ میں سے ہماری سات سے آٹھ ٹریڈ جو ہیں کامیاب ہوتی ہیں اب جیسے کہ آپ لوگ اس ایریا میں دیکھو تو ہمیں یہاں پہ ڈانورڈ کروس ملا تو ہم یہاں سے سیل لے لیں گے یہاں پہ پرائس ہے ایٹین اینٹی فور اور یہاں پہ پرائس بنتا ہے سکسین فیفٹی ٹو ایک اچھا خاصا پروفٹ اور پھر ہمیں ایک اپورڈ کروس ملا اس شگاہ پہ تو ہم کیا کریں گے یہاں سے بائے لیں گے جب اس نے کروس کیا تب اس کا پرائس تھا لگ بگ سیمنٹین تھرٹی فور اور واپس اگر ہم اس شگاہ پہ دیکھتے ہیں اس کا پرائس بنتا ہے ٹو ساؤنٹ ونٹی تری ایک اچھا موٹا تگرہ پروفٹ مگر یہاں پہ آپ کے ساتھ میں کچھ بھی ہیڈن نہیں رکھنا چاہوں گا آپ کو کہ یار اس نے یہاں پہ بھی تو کروس دیا ہے یہاں پہ بھی تو کروس دیا ہے اور پھر یہاں پہ بھی تو کروس دیا ہے سیل دے کر یہ بائے میں چلا گیا ہے تو اس چیز کو آپ کیسے محفوظ کر سکتے ہو یہاں سے آپ کیسے بز سکتے ہو اس کے لیے میں نے ایک اور موونگ ایوریج جو ہے اس کے ساتھ میں ایڈ کیا ہے وہ ہے ٹو ہنڈرڈ کا ایس ایم میں اس سے پہلے جو میں استعمال کر رہا ہوں وہ ہے تھرٹی این فیفٹی اور اگر آپ کو اس ٹریننگ سٹریٹی کو مزید سٹرانگ کرنا ہے تو آپ یہاں پہ ایڈ کرو گا ٹو ہنڈرڈ کا ایس ایم میں سیمپل موونگ ایوریج یہ میں نے لگا دیا اب بات کو ذرا گھوڑ سے سنیے گا جب تک پرائیس ایکشن آپ کو ٹو ہنڈرڈ کی موونگ ایوریج کے اوپر ملتا ہے تو اس کا مطلب ہے بائے کا ٹرینڈ ہے آپ نے بائے لینی ہے اگر ٹو ہنڈرڈ کی موونگ ایوریج کے اوپر آپ کو کسی بھی قسم کا سیل کا کراس ملتا ہے تو آپ نے سیل کو اگنور کرنا ہے اور اگر آپ کو سیل میں رہتے ہوئے کوئی بھی بائے کا کراس ملتا ہے تو تب آپ لوگوں نے بائے کو بھی اگنور کرنا ہوتا ہے جیسے کہ ہم اس ایریا میں آ جاتے ہیں یہاں پہ اس نے آپ کو یہاں پہ بائے کا کراس دیا آپ اس بائے کو بھی نہیں لوگے جب تک پرائیس ایکشن ٹو ہنڈرڈ کی موونگ ایوریج کے اوپر نہیں آ جاتا ہے یہاں پہ آتے ایک روز دے گا سیل کا اب کیا کریں اس نے میں سیل کا کراس دیا تو ہم سیل میں بیٹھ جائیں نہیں بیٹھنا ہے 200 کی مومن گیوریج ہم نے لگائی اسی بجاتے ہے کہ اگر آپ کو سیل کا سیگنل ملے یا بائی کا سیگنل ملے آپ اس چیز کو آئیڈنٹیفائے کر سکو کہ بھائی ٹرینڈ کس چیز کا ہے میں نے بائی میں بیٹھنا ہے یا سیل میں بیٹھنا ہے تو پرائیس ایکشن 200 کی مومن گیوریج کو اوپر ہے بائی کا ٹرینڈ ہے مجھے اگر یہاں پہ سیل کا سیگنل ملتا بھی ہے تو میں سیل میں نہیں بیٹھوں گا میں بائی میں ہی روں گا تو یہ دیکھیں اس نے اس ایریا میں سیل کا کراس دیا اور اس نے اس جگہ پہ آ کر ہمیں دوبارہ سے بائی کا کراس دے دیا اور ہماری یہ ٹریڈ گئی بائی میں اس نے ہمیں ایک اچھا خاصا پوفیٹ دیا اس جگہ پہ آ کر اس نے پھر سے وہی گلتی کی اس نے ہمیں سیل کا کراس دیا تو کیا میں یہاں سے سیل میں بیٹھ نہیں بیٹھوں گا تب تک جب تک پرائیس سیکشم جو 200 کی مومنگ ایورج یہ نیچے نہیں ملتا ہے تو دیکھیں اس نے کیا کیا پہلے آپ کو سیل کا دھوکہ دیا اور پھر سے یہ آپ کو بائی ملے گیا اور اس نے یہاں پہ آ کر آپ کو ایک اچھا موٹا تگڑا پروفٹ دیا اب اس طریقہ کا حر سے آپ اس ٹریڈنگ سٹیٹی کو تقریباً 75% تک کنفرم کر دیتے ہو جو طریقہ آپ کو میں نے بائی کا بتایا ہے اسی طریقہ کار سے آپ نے سیل میں بھی ریاکٹ کرنا ہے اگر آپ اسے مزید مضبوط کرنا چاہتے ہو اس کے لیے میں نے یہاں پہ رسائی ٹرینڈز لگایا ہے اور اگر آپ یہ دیکھو یہ جو یلو کلڑ کا لائن نظر آ رہا ہے یہ اس کے میں نے 50% پر لگایا ہوا ہے رسائی کی مدد سے ہم اس ٹریڈنگ سٹیٹی کو 80% تک تو لے کر جاتے ہی ہیں اور ہم یہاں پہ اپنا جو سٹاپ لاؤس ہوتا ہے اسے بھی ایڈنٹیفائی کر لیتے ہیں کس طریقہ کار سے میں اسے یہاں سے پہلے ہٹا دیتا ہوں اب اس بات کو ذرا گھوڑ سے دیکھئے گا آپ کو یہاں پہ ایک بائی کا کروس ملا پرائیس سیکنڈ ٹو انڈڈڈ کی مومنگ ایوریج کے اوپر ہے تو آپ کو یہاں سے ایک ووٹ مل گیا کہ آپ یہاں سے بائی لے سکتے ہو دوسرا ووٹ اپنے کہاں سے لینا ہے جو کینڈل ان دونوں مومنگ ایوریجز کو بری کرتی ہے اور وہی کینڈل اگر 50 کو بھی یہاں پہ بری کرتی ہے مطلب یہ کہ آر ایس ای میں اگر 50 کو اوپر کلوزنگ دیتی ہے تو آپ وہاں پہ اپنا بائی کا ٹریڈ لیتے ہو اور اسی کینڈل کا آپ لوگ سٹاپ لاؤس رکھ سکتے ہو اگر میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ کلیر کر کے دکھاؤں تو یہ دیکھیں اگر ہم اس کینڈل کے نیچے اپنا سٹاپ لاؤس رکھتے ہیں تو یہ آپ کو ایک اچھا خاصا پروفیٹ دے کر گیا ہے آل دو یہاں پہ کنڈل سے نیچے آئی ہیں مگر کوئی کروس نہیں ہوا اور پرائیس سیکشن جو تھا وہ 200 کی مومنگ ایوریج کے اوپر ہی تھا تو اس نے ہمیں یہاں پہ ایک اچھا خاصا موٹا تگڑا پروفیٹ دیا ہے سیم اسی طریقہ کا عرصے آپ لوگوں نے اپنی سیل بھی لینی ہوتی ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ کو یہ کروس ملا ہے سیل کا اب سیل تب تک نہیں لوگے جب تک پرائیس سیکشن 200 کی مومنگ ایوریج کے نیچے نہیں آتا ہے تو اس نے یہاں پہ آ کر ہمیں 200 کی مومنگ ایوریج کے نیچے کلوزنگ دی اور اگر آپ دیکھو تو اسی کینڈل میں ہمیں جو ریسے ہی ہے وہ بھی نیچے مل رہا ہے اب ٹریڈ تو یہاں پہ لوگے اس کینڈل میں آپ ٹریڈ لے لوگے مگر آپ کا سٹاپ لاؤس کون سا ہوگا سٹاپ لاؤس آپ کا وہ کینڈل ہوگی کہ جس نے آر ایس آئی کا یہ جو 50% ہے اسے بریک کیا تھا تو اس کے لیے ہماری یہ کینڈل بنتی ہے یہ والی یہ جو آپ کو 30 اور 50 کی مومنگ ایوریج کو اوپر مل رہی ہے یہاں پہ آپ اپنا سٹاپ لاؤس رکھو گے اور پھر اپنی ٹریڈ کو ایک اچھے پروفٹ کے لیے جانے دو گے کوئی بھی ٹریڈنگ سٹریڈی آپ لوگوں کو 100% ریزلٹس نہیں دیتی ہے 70% ریزلٹس بھی بہت اچھے ہوتے ہیں اور میری یہ ٹریڈنگ سٹریڈی مجھے تقریبا تقریبا 70% to 75% ایک ریزلٹس دیتی ہے اور اسے اگر آپ لوگ بٹکوائن پہ لگاتے ہو تب بھی آپ کو سیم ایسے ہی ریزلٹس دے گی جیسا کہ آپ لوگ اس جگہ پہ دیکھ سکتے ہو ہمیں 2 ڈیفرنٹ مومنگ ایوریجز کو کروس ملا ہے پرائیس ایکشن اس جگہ پہ آگے 200 کی مومنگ ایوریجز کے اوپر آیا تو آپ یہاں سے بائے لے لوگے مگر ہمارا سٹاپ لس کون سا ہوگا وہ کینڈل جس نے آر ایسے ای کو پہلی مرتبہ بریک کیا تھا اس جگہ پہ بریک ہوا ہے تو آپ کا سٹاپ لس آئے گا اس پرائیس پہ یہ بنتی ہے 16,700 کے قریب اور 16,000 سے ہماری جو بائے سٹارٹ ہوئی تھی اس نے ہمیں پروفٹ دیا ہے 30,000 تک تقریبا 2x پروفٹ ہمارا یہ بنتا ہے اور اسی طریقہ کار سے اگر آپ لوگ اس ایریا میں دیکھیں تو اس کینڈل نے ان دونوں موونگ ایوریجز کے اوپر اپنا کلوزنگ بھی دیا اور سیم کینڈل نے آر ایسے کو بھی بریک کیا 50 سے اوپر کلوزنگ دیا اب یہاں پہ اپنا بائے بھی لوگے اور آپ کا جو سٹاپ لس ہوگا وہ سیم اسی کینڈل کے نیچے آئے گا ہمارا جہاں پہ بائے سٹارٹ ہوا تقریبا 28,500 سے اور یہ ابھی تک بائے میں ہے پرائیس ہو چکا ہے 52,600 مگر ابھی مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ اب ہمیں ایک کروس مل سکتا ہے ڈاؤن ورڈ اور بیٹ کوئن جا سکتا ہے سیل میں اس ٹریڈنگ سٹریٹیجی کو آپ لوگ ڈیٹ ٹائم فریم میں بھی یوز کر سکتے ہو 4 آور ٹائم فریم میں بھی یوز کر سکتے ہو اور 30 منٹس میں بھی کر سکتے ہو اور اگر آپ لوگ 30 منٹس میں آتے ہیں تو تب آپ لوگوں کو 200 کی جو مومنگ ایوریج ہے اسے کر لینا ہوگا 100 پہ 100 کی ایس ایم میں اور یہاں پہ ہمیں کچھ سموتھ ریزلٹس ملیں گے جیسا کہ میں نے بولا کوئی بھی ٹریڈنگ سٹریٹیجی آپ لوگوں کو 100 پرسنٹ ریزلٹس نہیں دیتی ہے 72-80 پرسنٹ ریزلٹس بھی بہت ہوتی ہیں اسی قسم کی ایک اور ٹریڈنگ سٹریٹیجی ہے جس پہ میں کام کر رہا ہوں اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن سے مل جائے گا آپ لوگ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے بہت شکریہ اللہ حافظ